موسیقی ناظرین پروگرام گلوبل ویلیج کے ساتھ راشد حسین حاضر ہے سلام عرض کرتا ہے ہم نے گزرچتہ پروگراموں میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی سیاست کو بھی کور کیا الیکشنز کو اس کے بعد پچھلے پروگرام میں ہمارے زہیر صدیقی صاحب ہمارے مہمان تھے انسانی زندگی کی شروعات دنیا میں اور اس کے ارتقاء پہ ہم نے بات کی آج ہم بات کریں گے پچھلے سارے مجھے موقع ملا جنوری میں مشرق حسطہ کا دورہ کرنے کا ایک وزٹ کیا میں نے چار ملکوں کا دبائی دوہا قطر یرشلب اسرائیل اور مصر کاہرہ مصر کے علاوہ شرمال شیخ کاہرہ کے علاوہ میں شرمال شیخ بھی کیا ایک گھنٹے کی فلائٹ تھی بڑی خوبصورت جگہ تھی تو آج ہم آپ تھوڑا سو اس کا حوالہ بیان کریں گے آپ کی دلچسپی کے لیے ہمارے صدیق پروگرام میں شامل رہیں گے ارشادری صاحب میں شیخ閑ین نے بڑی دوہائی انٹرنیشال ائرپورٹ اس زمانہ میں دوبائی کا پرانا ائرپورٹ ہوتا تھا اور بیسیکلی یہ تھا کہ جو مطلب کہ اس وقت تھوڑا سی ڈالکمنٹ شروع ہوئی تھی صحیح نا تو میں آپ کو جلدی سے جلدی سے بتا رہتا ہوں کہ ابھی تو ماشاءاللہ سے وہاں پہ جو ہے نا بیلڈنگز بنی ہوئے پورا جنگل بن گیا آج کل تو اور دی ہےو بیسٹ آف ایورٹنگ رائی اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو شاید جب وہ نائنٹی ایٹی میں ہوں گے وہاں پہ تو ایک کلوک ٹاور ہوتا تھا ابھی بھی ہے اور دوبائی کی سب سے بڑی جو بلنگ اس وہ ہوتی تھی دوبائی ٹریٹ سینٹر ہوتی تھی تو مجھے ابھی تو یاد ہے جب ہم ابودہوی سے دوبائی ٹریول کرتے تھے تو ہمیں جب دوبائی ٹریٹ سینٹر نے زیادہ تو اس کا مطلب ہے ہم دوبائی پہنچ چکے تو بڑی پرانی دس سال رہنے رہا ہوں میں وہاں پہ تو بہت ساری یاد ہیں تو میں تو ایکچولی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا یہ بتائیے جی اس وقت تو دوبائی دیکھئے بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اندر بزنس ایکٹیوٹی بھی ہے پھر انہوں نے ٹورس ریزارٹس بھی بنا دیئے ڈیزرٹ سفاری ہے دوبائی مال ہے مرینا مال ہے اور یہ جو ہے برج خلیفہ ہے اور اس کے بڑے خوبصورت انہوں نے واتر فاؤنٹن وغیرہ بنائے ہیں تو جو خصوصیت ہے اس وقت وہاں پر ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک رول آف لاؤ لاؤ اور سیچویشن بڑی اچھی ہے ٹریفک لوگ پابندی کرتے ہیں کیمرے لگے ہوئے بلکہ جو پیدل ہیں سڑک کراس کرنے والے زیبرا کراسنگ وہ گرین سگنل کا انتظار کرتے ہیں میرا دوستہ ساتھ میں نے کہا کوئی ٹریفک نہیں چلتے ہیں اس نے کہا کیمرے لگے ہوئے ہم یہ ریڈ پہ ہم نے کیا تمہاری فوٹو لے کے وہ ہمیں بھی ٹکٹ دے دیں گے تو اس طریقے سے انہوں نے حکم رہا دیکھیں کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جہاں جنگل کا قانون ہو جہاں انصاف نہ ہو جہاں ہر شخص جو ہے نا دودوالے سے لے کے اوپر تک وہ اپنے حسب توفیق اس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ وصول کر رہا ہو اس میں پھر کیا ہونا ہے اور حصوص ہمیں ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان ملکوں کو کوریا کو ہم نے پلین دیا پانچ سال کا امرٹس کو ہم نے کئر لائنز بنا کر دی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج امرٹس دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم جو ہے وہ پی آئی اے کو سنبھال نہیں پا رہے اور بیزنا چاہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھی اور اس وقت معاشرے کی کیا کیفیت تھی یعنی کھانے وغیرہ ملتے تھے یا سڑکوں پہ اونٹ وغیرہ چلتے نظر آتے تھے نہیں نہیں سڑکوں پہ تو اونٹ نہیں چل رہے تھے اس وقت ہے لیکن ہاں اب جب جیسے اب ابودہابی دوبائی سے اگر ٹرائول کرتے تھے اگر میں ان سامین سے جو ہے نا بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ انہوں نے وہ ایرہ وہاں گزارا ہے تو ایسا ہے کہ وہاں پہ ایک ہوتل ہوتا تھا قادر ہوتل دوبائی کے اندر اور سو ہمیں یاد ہے کہ فرایڈے کے رجل شام کو وہاں پہ سارے کے سارے ہمارے انڈین جو فرم کیرالا اور ملباریز وہ سارے اور پاکستانی سب کساں وہاں جمع ہوتے تھے وہ ایک قسم کی گیدرنگ ہوتی تھی تو وہ ایک بڑا ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا تھا اس زمانے میں بھئی ماں جاگے کھانا کھانا ہے تو ابھی تو زیادی باتہ کافی چینجز آگئی ہیں لیکن اگین کمی بیک ٹو تو آپ کی جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ yes there are a lot of changes what I see right now اس وقت تو وہاں پہ ہنڈین پاکستانی اور پاکستانیوں انڈین میں بھی ساؤت کے لوگ ہر قسم کے ریسٹرنٹس موجود ہیں بلکس ہے بلکس ہے اور چونکہ ساری کمیونٹیز وہاں موجود ہیں تو اس وقت دوبائی جو ہے اس کے بعد جناب جانا ہوا دوہ اور دوہ میں اس وقت ریسنٹلی ختم ہوا تھا فوٹبال کا ورلڈ کپ اور وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے سجایا ہوا تھا یعنی پوری بلڈنگز کو بھی اور درختوں کے اوپر بھی لائٹیں لگی ہیں اور ایک عجیب سما تھا مطلب فیسٹیف سے بنایا ہوا تھا اور ویسے جو ان کا ڈاؤن ٹاؤن ہے اور اس کے ساتھ ایک لے کے وہ تو خیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جو صفائی کا میار تھا اور ہر چیز کا جو ایک نظر آتی ہے چیزیں تو وہ دوبائی سے بھی بلکہ مجھے بہتر نظر آئی دوہا میں اور ویسے دوبائی اور دوہا میں جو میں سننے میں آئے تو دوہا میں میرا جانا نہیں ہوا ہے اس لیٹل بیٹھ سمالر دن دن یو ای جیہاں وہ ان سے چھوٹا ہے دوہا جو ہے اور لیکن چونکہ وسائل ہیں ان کے پاس اور انہوں نے اس کو استعمال بھی کھایا ہے تو بڑی وہ خوبصورت جگہ تھی بلکہ جو بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ سرنگر سے آئے ہوئے تھے میرے قزن میرے چچا کے بیٹے اور بیٹی پہلی دفعہ زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی اچھا وہ دوہا میں ہوئی آپ کی کیا بات ہے تو یہ نہیں سکے چچا کے جو میرے بیٹا اور بیٹی تھے وہاں جاب کرتے ہیں تو بلکہ دوہا جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں آئی تک دیکھیں اتنا وقت گزر گیا اور آج پہلی دفعہ ہم ان سے ملے تھے تو وہ یہ بڑا ایک خوشکوار جو تھا وہ لمحہ تھا ہمارے لئے تو اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ پھر نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو ہم نے دو کانٹریز مزید میں نے وزٹ کیا یرشل میں کوئی کلی ہے بیفور آپ سیگمنٹ ختم کریں گے کیونکہ مجھے کھانوں کا بڑا شوق ہے آپ مجھے بتائیے دوہا کے کھانے کیسے تھے دوبائی کا تو مجھے پتا تھا دوہا میں بھی دیکھیں یہ اسی طرح ملٹی کلچرل سسائیٹی ہے اور وہاں پہ بھی انڈین پاکستانی ہر قسم کے کھانے ملتے ہیں جو پیزاز وغیرہ جو لیٹس چیزیں ہیں ساری موجود ہیں تو مکڈانلڈکی ایف سی ہر چیز ہے میری نیس تو وہاں تو اس سے پہلے آ چکی تھی تو وہاں پہ بس یہ ہے کہ لوگ ہمارے لوگ جو کمیونٹی ہماری تھی وہ تھوڑی سی لیبر کلاس میں زیادہ ہے دوبائی وغیرہ میں اور پڑے لکھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر وہ اب موو کر رہے ہیں کیونکہ بچے بڑے جیسے جیسے ہوتے ہیں لوگوں تو وہاں پہ وہ چیزیں پھر وہاں سے نیشنلٹی وہ دیتے نہیں آپ دس سال پچاس سال رہ لیں تو لوگوں کا بروجان یہ ہے کہ وہ اس طرف آ جاتے ہیں کینیڈا یا اسٹریلیا جلے جاتے ہیں تو پڑے لکھے لوگوں کی تداد انڈینز کی جاتا ہے وہ زیادہ منجمنٹ وغیرہ میں تو اس کے بعد آپ ہمیں اجیب لے چلیں گے اس کے بعد وقفے کے بعد وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے جو ہم نے یرشلم اور بڑے افسوسناک اس وقت واقعات ہیں لیکن یرشلم اور مصر کا قائرہ جو ہم اگلے سیگیمنٹ میں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں بائیں اور سلیگ ایک رسیدنشل اور کمیرشل پرٹی is one of the biggest financial decisions most people will make in their life the real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true reliable and affordable Alam Law do you find yourself confused when shopping for halal food the islamic food and nutrition council of canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades our ifang symbol assures that the product you are buying is truly halal so don't get confused learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org in the world of the world in the world as well as well as well as well we are watching جا رہے ہیں جہاں پتہ نہیں کیا ہوگا اور لیکن آج جو واقعات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے جو ہوا ہے سات اکتبر کے بعد ایسا محول یرشیل میں نہیں تھا میں ارشیل صاحب میں جب گیا ہوں ائرپورٹ پہ میں اچھا ائرپورٹ تلویب میں تھا تلویب ہم اترے ہیں وہاں سے سکسٹی کلومیٹرز تھا یرشیل میں تو آپ جو ہے دوبے سے سیدھا اسرائیل گیا نہیں دوہا گیا دوہا سے میں اسرائیل تھا تو دوہا سے اسرائیل جو پہنچے ہیں جی تو کیا آپ کا کیا ایکسپریشن کیا تھا مطلب کیا سنا تو ہم نے یہ تھا کہ بڑی دیر لگتی ہے ویزر کے پاسس سکھ میں دیر دو گھنٹے لیکن ایسا نہیں ہو دس پندرہ منٹ میں میں گیا کاؤں کر انہوں نے سکین کیا میرا پاسپورٹ اور سٹیمپ انہوں نے میرا پاسپورٹ نہیں کیا نہیں لگاتے انہوں نے پرنٹڈ سلپ دی کمپیٹرائز انہوں نے کہا یہ اس کو پاسپورٹ میں رکھو اور اپنی جیب میں رکھنے تو باہر جو ماحول تھا اس میں مجھے ایسی کوئی ٹینشن نظر نہیں آئی اور وہ جو علاقہ تھا مسجد اقصہ کے قریبی میں ٹھہرا ہوا تھا وہ مسلم مجارٹی ایریا تھا بچیاں ہجاب پہن کے سکول جاتی تھی اور شام کو دیر تک نو دس بے تک بزاروں میں پھیرتی رہتی تھی شاپنگ کر رہی ہیں کچھ آئی سکریم کھا رہی ہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں واقعہ ہوا یعنی مسجد اقصہ میں انٹر ہوتے وقت وہ مجھے پوچھتے تھے ویجلنٹ تھے پس کہاں سے آئے وہ نام کیا ہے ایک دن ایک سکیوٹی گارڈ نے کہا سورہ فاتحہ آتی ہے میں نے کہا سناو مطلب وہ ویجلنٹ تھے کوئی ایسا بندہ نہ اندر چلا جائے لیکن جب میں ادھر ویسٹ وال کی طرف گیا جو دیوارے گری ہیں تو یہ جو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اسرائیلی پولیس نے بتایا پوچھے نہیں نہیں یہ یہ جو اقصہ کی جو سکیوٹی ہے نا مسلمانوں کے پاس بزاروں میں کسی سے راستہ پوچھتے تھے اب چونکہ وہ ایک علاقے کے لوگ تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اگر کسی نے ٹوپیس مقصوص نہیں کہنی ہوئی تو ایک وہ پتہ نہیں چلتا تو وہ اگر ہیبروز میں بولتا تھا تو پتہ چلتا تھا یہودی ہے اور اگر عربی میں بولتا تھا فرستینی ہے تو اس طرح کی وہاں پہ کوئی ایسی ٹنشن نہیں تھی لیکن غزہ کے اس علاقے میں حالانکہ ایک جگہ میں نے بورٹ لکھا دیکھا رمالا تو قریب ہی تھا ویسٹ بینک ہے وہ اس طرف میں نہیں کیا حالانکہ میں جاتا تو شاید کیونکہ بیسہ پورے اسرائیل کا تھا میرے پاس لیکن اس کے میرا چاہتا تھا میں لیکن ٹائم کام تھا میں غزہ کی طرف نہیں جا سکا لیکن اس کے بعد جو وہاں پر صورتحال ہم نے دیکھی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور انہوں نے ایک کہتے ہیں کہ جبر کی کیفیت تھی جس کے خواب نے ریٹیلیٹ کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے بہت ہی فورس فولی اس کو اسرائیل نے کہ حکومت نے اسے دبایا اور دنیا خاموش رہی مجھے ایک چیز بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ how they treated you like آپ وہاں پہنچے آپ کو ایک experience ہویا ہوگا اپنا وہاں کے جو locals جو ہیں ایک تو of course juice plus آپ کو جو Arabic ہیں how did they treat you there like how do you find was it ان کی hospitality کیسی تھی مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر مجھے tension نفرت تفریق نظر نہیں آئی نہیں آئی تو جو ہم جو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اور جو جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ وہ کوئی کچھ علاقوں میں ہے وہ شاید غزہ کے علاقے میں مخصوص ہے وہ لوگ محصور ہیں وہاں پہ کہتے ہیں وہاں سے نکلنے نہیں دیتے ان کے اوپر سختی ہے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں قتل کر دیتے ہیں تو یہ ایک باتیں جو تھی ہم بڑے عرصے سے سن رہے تھے تو اسی کے خلاف شاید انہوں نے ایک فیصلہ کیا لیکن اس کے بعد شاید مسلم امہ ایک پیج پر نہیں تھی اور پہلے سے انہوں نے اٹسائیڈ نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کی پھر بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی کہ اتنے زیادہ لوگ مارے گئے اور جبکہ کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا کوئی فائدہ بھی چلیں وہ تو خیر ایک political side ہے جو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے مجھے صرف آپ سے صرف سے ایک experience لینا تھا کہ جب آپ اسرائیل میں تھے تو مطلب کہ آپ نے کہا کہ بڑے ملنسار تھے مطلب یہ کہ you did not feel that you are in a hostile country 40 45 km دور بیت لہم تھا جو حضرت تیسا کی جائے پیدائش میں وہاں بھی گیا اور لیکن بلکہ وہاں ایک barrier بھی تھا جس پہ security نہیں تھی میں نے کیمرے لگے اور barrier میں دوسری طرف گیا تو وہاں پر زیادہ تر فلسطینی تھی ٹیکسی والی driver میں نے کہا یہ barrier کہتے ہیں یہ اس علاقے کو ویت لہم کو فلسطینین آتھارٹی کنٹرول کرتی ہے میں نے کہا اچھا خیر وہ پھر مجھے لے گئے آہ حضرت تیسا کی جائے پیدائش بہت بڑا ایک وہ ہے وہاں بھی کوئی اتنی security نہیں تھی میں اندر چلا گیا اس جگہ تک گیا جہاں پر وہ سجدے بھی کر رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدائش آہ وہ بھی چاہیے دیکھا جہاں روایات کے مطابق حضرت مریم آہ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کو فرشتے نے آ کے بتایا کہ آپ کو ایک بیٹا دیا جائے گا وہ ساری جو روایت ہے وہ بھی گائیڈ نے بتائی تو یہ آہ یرشلم کی بات تھی اور اس کے بعد پھر مصر جانا ہوا میں ایک منٹ آپ سے دوبارہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ایکسپیئنس جو ازرائیل میں تھا آپ اپنے ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیتے کہ is it safe to go there دیکھیں آپ اس وقت جو حالات ہیں نا یہ تو اب نارمل ہوں گے ہی تو پھر ہی کوئی جا سکتا ہے تو اس وقت اس وقت تو جانا میرا خیال ہے یہ رشلم میں بھی غلط ہے یا شاید مشکل ہے نہیں جانا چاہیے لیکن یہ حالات جب ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یہ وزٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ حالات کے نارمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو مختصرا میں مصر کے حوال بھی بتاؤں بلیس پلیس وہاں پر جو تھا آپ کو بتائیے کہ مصر میں قائرہ میں آپ جائیں تو سب سے بڑی اٹریکشن وہ احرام مصر ہیں پائرمیٹ سے وہ شہر سے باہر تھے تو خیر وہ دیکھیں دوسری وہاں پہ اٹریکشن ہوتی ہے جو ان کے ڈاون ٹاؤن میں التحریر تحریر سکیر جہاں سے حسنی ممارک کے خلاف تحریر ہوئی تھی وہاں پہ میوزیم ہے کافی بڑا جس میں تام نوادرات پرانے ممیز فرونوں کے زمانے کی چیزیں برطن سب بہت وہاں موجود تھے تو وہ بھی ایک بہت دلچسپ چیز ہے تو اگر کوئی نئے کوئی جاتا ہے تو تیسری چیز دریائے نیل میں کروز کی سہر تو رات کو تین گھنٹے کا وہ کروز کا وزٹ ہوتا ہے اس میں ڈنر ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت انہوں انہوں نے اندر میوزک کا انتظام کیا ہوتا ہے بلے ڈانس ان کا کلچر ہے بھی ہوتا ہے جی 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 لیکن جو مصر کی اوبرال حالت تھی کوئی اچھی نہیں تھی جس تھی کہ پاکستان میں نظر آتا ہے یعنی ایک بہتر تی بھی اور بدنظمی ٹریفک میں بھی اور سڑکوں پہ بھی گندگی اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تکسیاں میں بھی اور ماشی حالت بھی خراب تھی یعنی میڈلیست کے اندر تینوں جگہ پر ایک کنیڈین ڈالر جو تھا وہ پونے تین درہم یا اسرائیل میں شلک پونے تین 2.75 کے برابر تھا وہاں پہ ایک کنیڈین ڈالر بائیس ایجپشن پاؤنڈ کے برابر تھا تو اتنی دور کرنسی تھی اور زیادہ تر جو ٹیکسیاں تھی بیڑی خستہ حالت میں تھی اور لوگوں کا رویہ بھی اچھا تھا ٹورسٹ کے ساتھ وہ بڑا عجیب سا ہوتا تھا کہ ذرا سے آپ نے کسی سے راستہ بھی پوچھا ہے تو وہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے یہ ٹپ بھی دیں گے اور وہاں سے پھر میں نے ایک ہنٹی کی فلائٹ لی اور میں شرمل شیخ چلا گیا وہ ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی ریڈ سی کے کنارے جی تو اس کے کلپس ہم دکھائیں گے پروگرام کے دوران وہ بہت خوبصورت جگہ اچھا اور وہاں اتفاق سے میں ایک فائف سٹار شیرٹن میں ٹھہرا تو وہ ریزورٹس تھے وہاں پہ اور وہ وہاں پہ بہت ایک خوبصورت جگہ جہاں پہ جو ہے نا یہ اپنا ان کی جو جی سیون کی میٹنگز ہوگی ہوتی ہیں در وہاں پہ ہوتی تو ناظرین آج کے پروگرام جس طرق سے ہم نے اس کو آپ کو بتایا کہ یہ جو جارمو مالک ہیں کی صورتحال کیا ہے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نائے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے عرشد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکل ہے Thank you so much, Rashid بھائی. آپ نے جو ہے نا, you gave a lot of information to our viewers and you know what, time to time ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور آپ سے اور information لیں گے. دعا ہے کہ آپ کے اور دوسری different countries میں جائیں. انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. ناظرین اگلے حفظ تک کہ لیجازت دیجئے. اللہ حافظ.